اسی کی دہائی میں پنجگور میں فلائٹ کا ایک سلسلہ شروع ہے اور ائرپورٹ آواز کم ہے اور یہ نہیں کہنا اسمبلی کا کسور نہیں ہے ہم نے آٹھ مہینے پہلے لکھ کے دی ابھی تک میکوں کا وہ پیسے نہیں آئیں تو آواز جب کم ہے میری اس میں کوئی قصور نہیں ہے آپ کا قصور نہیں ہے نہ اسمبلی کا قصور ہے لیکن آپ کا قصور ہے کہ آپ گورنمنٹ ہیں کیبنٹ میں اس کے ساتھ شاید ہم آپ کو کہیں کہ آپ چندہ شروع کریں پھر آپ اپنے فنڈ سے یہی کرنا پڑے گا تو جناب سپیکر صاحب اسی کی دہائی میں پنجگور میں ائرپورٹ بنی اور اس وقت پنجگور کی جو آبادی تھا ایک لاکھ ساٹھ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے لگ بک تھا اس وقت چار پلائٹ ہفتے میں تھے جب پنجگور کی آبادی دو لاکھ ہوئی پھر تین پلائٹ ہوئے پھر دو لاکھ پچاس آزار ہوئی پھر دو پلائٹ ہوئے بعد میں جب تین لاکھ ہوئی تو ایک پلائٹ ہوئے ابھی پنجگور کی آبادی جو چھار لاکھیں ائرپورٹ اور پلائٹ دونوں بند ہوئے سوال یہ ہے کہ چھار لاکھ کی آبادی اس ملک کا حصہ ہے ارز کروں اس ملک کے ہم اسے ہیں سوال یہ ہے سوال یہ ہے اس میں قرارداد اگر لائیں میرسد اس میں اگر میں پوائنٹ آپ آرڈر پہ بات کر رہا ہوں آپ اپوزیشن والوں کو کیا لگی آپ اتنے جلدی میں ہیں آپ سارے ایجنڈا ہے وہ ارکی اور کی جرافت ہے سنوئے ہیں مجھے اپنی موقع چلے اس کو کمپلیٹ کرنے دیسے اس طریقے سے چیزیں نہیں چلتی میرے حلقے سے میں نے بیس ہزار اٹھایا ہے آپ کی سارٹیفکٹ مجھے چاہیے جو بھی چیز ہوتی آپ اٹھتے ہیں آپ بیٹھ لائیں اپنی جگہ پہ وہ چھوڑے آپ ہمیں نہیں سمجھائیں آپ نہیں سمجھائیں میں پوائنٹ آپ آرڈر پہ بول رہا ہوں آپ زیادہ سمہت نہیں بنیں میں پوائنٹ آپ آرڈر پہ کڑا ہوں آپ بیٹھ جائیں یہ آپ لوگ اس طرح آرڈنی کا اپنا آپ بیٹھ جاؤ اس طرح آپ نسل اللہ نسل اللہ اسمبلی کا روائے میں کرتا ہوں آپ بیٹھ ہیں آپ بیٹھ ہیں اپنی جگہ پہ آپ کی ہاروک یہ اپنی حدود جانتا ہوں بڑھا ہے بڑھا ہے میں جانتا ہوں بڑھا ہے نہیں آپ پیس پیسے جناب سپیکر صاحب اصل صاحب دل بڑھا کرتے ہیں جب بڑھے ہوتے ہیں دل بڑھا کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں اسمبلی سے ہوں کسی کو تو برداشت ہونا چاہیے سلسلے میں نہیں ان کا اجلاس ہے نا پوزیشن کا اجلاس ہے وہ تو امن امن میں بول رہتا ہے جناب سپیکر صاحب چلے اس کو دو منٹ پہ ختم کرنے دے اس کو شروع کرنا پنجگور کے سات سو کلومیٹر کراچی سے دور ہے ہمارے لوگوں کی معاشی معاشرتی مسئلہ جڑے ہوئے ہیں سارے کراچی سے بیمار جو ہوتے ہیں وہ بھی کراچی کے لیے علاج پہ جاتے ہیں سیریس میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں دوہرہ میار نہیں ہونا چاہیے پنجگور کے لوگوں کی پاسپورٹ شناختی کار اس ملک کے ہیں پاکستان کے لاہور میں اور اسلام آباد میں وہاں فلائٹ بھی ہیں فارن پلائٹ بھی چلتے ہیں موٹر وے بھی ہیں ریلوے بھی ہیں تمام سہولتیں ہیں ہم پنجگور کے لوگوں کی ابھی دوہزار اکیس میں فلائٹ کا بند ہونا یہ میسج کیا دینا چاہتے ہیں میں یہی سمجھتا ہوں یہ استثالی ذہنیت یہ جب نابرابری کی انداز کو ختم کرے اس فلور کے حوالے سے جو ساتھی کہتے ہیں یہ تو فیڈل کا مسئلہ ہے اس فورپے میں کڑے ہو کے ان صحافیوں کو مقاتب ہوں کہ ان آقاؤں کو ان حکمرانوں کو کہیں کہ استثالی نظر سے بلوچستان کو دیکھنا بند کریں نوابادیتی طرز عمل حکمرانی بند کریں ہمیں انصاف چاہیے اگر انہوں نے یہ فلائٹ دوبارہ نہیں کھولی تو پنجگور کے چال لاکھ عوام کے ساتھ ہم صرافہ اتجاج ہوں گے یہ میرے حصولی اور قانونی حق کے ہم صرافہ اتجاج ہے